بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیائے پر دوستو آج میں آپ کے لئے مسالہ فش کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے فش اندر سے گلی گلی کیوں ہوتی ہے کیوں وہ آئلی نہیں ہوتی اکثر لوگ جب فش بناتے ہیں تو اس میں کچھ سمیل رہ جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی تو انشاءاللہ اتنی باتیں آج آپ کو جاننے کو ملیں گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ ویڈیو کو لائک کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی ہمارے پاس جو فش ہے اس کو میں نے کیسے دھویا اس کی ریسپی میں کل دے چکا ہوں میں دسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو یہاں بھی ہم اس کو بال میں ڈالیں گے اور سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی سمیل کو لکھے ہوگا ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں ادھک لیسن کا پیسٹ چاہے گا اور یہ لیں جی اور ساتھ ہی اس میں ہاف لیمن نہیں چھوڑ دیں گے ہم اب جسٹ یہ دو چیزیں آپ نے اس کو لگا دینی ہے اور جسٹ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو آپ نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو یہ اس کی سمیل ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ پکنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی بہت اچھے سے یہ اندر تک پک جائے گی تو آئیے مین ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ حرامان رہی ہاف کپ ہم لیں گے کوکنگ آئل کا اور یہ میری پیاری سی کڑائی اتنی چمکیو رہی ہے اس کا سیکرٹ میں اپنے ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں تو دسکرپشن میں وہ بھی لنک ہوگا کہ یہ اس کو کیسے چمکایا جاتا ہے اب جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا آئل پھر آپ نے اس کے اندر دو پیاز بڑی کٹے ہوئے اس طرح سے ایٹ کرنے ہیں پیالیوں کو تھالیوں کو اچھے سے ساف کریں کوئی بھی چیز زائع نہیں ہونی شاید تو تیز آنچ کے اوپر ہم اس پیاز کو پکائیں گے برٹھ ہم اس کو براؤن نہیں کریں گے ٹھیک ہے جسٹن کا کچھاپن ختم کریں گے اور ہلکا سا گولڈن شیٹ جب آ جائے تب ادھرک لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہاں بھی لگایا تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کو تقریباً چار منٹ پکائیں گے جب تک ادھرک لیسن کے پیسٹ کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور کچھاپن جو ہے وہ دور نہ ہو جائے یہ ہے ہمارے پاس دو نارمل سائز کے ٹماتر بہت خوبصورت ماشاءاللہ دیکھئے جی ریڈ کلر کے بلکل میری شرٹ کی طرح اس کو اس میں مکس کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ساری گیم جو ہے وہ اصل میں مسالے کی ہے ون ٹی سپون لال مرز کا پاورڈر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون نمک جائے گا جسٹ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے کیونکہ مچھلی میں پہلے سے نمک ہوتا ہے اور ون فورت ٹی سپون جائے گی اس میں حلدی اب آپ نے اس مسالے کی بھنائی پورے دل سے کرنی ہے تیز چمچ ہلائیں تیز آنچ کر دیں نیچے اور ان کیس اگر آپ کو لگے کہ اس کا کلر ڈارک ہو رہا ہے یا یہ جل رہا ہے تو نو ٹینشن آپ اس میں ہلکا سا پانی آئٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ مچھلی بہت سوفٹ ہوتی ہے مچھلی آئٹ کرنے کے بعد ہم مسالے سے اس طرح کھیل نہیں سکیں گے تو ابھی مسالے کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہم یہاں پہ کریں گے اور یہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا کلر ڈارک فیل ہو رہا تھا کہ یہ براؤن کی سائیڈ پہ جا رہا ہے تو میں نے ہلکا سا پانی آئٹ کر دیا تو مسالے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی جلنا نہیں چاہیے لیکن اس کی پکائی پوری ہو اب یہاں پہ دیکھیں مسالے کی جو پکائی ہے وہ ہو چکی ہے یہ وہ فش جس کو میں نے لگایا تھا درکلیسن کا پیسٹ اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اب اس میں اگر کوئی سمیل کا انصر کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ویسے فریش فش میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اگر ہو بھی تو وہ ختم ہو جائے گی اب دو منٹ بعد آپ نے پیار کے ساتھ ان پیسز کو پلٹ لینا ہے اور آگے سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پلٹنی کا بھی ایک سین ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے وہ بھی آپ نے نوٹس کرنے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو پلٹ لیا تو بہت پیار کے ساتھ آپ نے پیسز کو ہینڈل کرنا ہے اس طرح سے یہ لیں جی پھر اس کو پلٹ لیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ بعد دونوں سائٹس کو یہ لیں جی ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں مسالوں کی طرف 1 ٹی سپون اس میں جائے گا خوشکی دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپون جائے گا زیرا پاورڈر اور یہ ہے کالی مرچ یہ جائے گی 1 فورتھ ٹی سپون یہ ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کر لیں اس میں زیادہ یہ اچھی نہیں لگتی کالی مرچے ہوتی ہے تو بہت دھیان سے یہ چیز آپ دیکھ لیں میں کیسے مسالیں میں اس کو مکس کر رہا ہوں کیونکہ بوٹیوں کو آپ نے زیادہ نہیں شیرنا ہری مرچے ہیں 2 سے 3 کٹی ہوئی اور یہاں پہ لیمن بھی آپ اس میں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے اجوائن دھیان سے اس کو دیکھ لیں کسی بھی سٹور سے آپ کو ایزیلی اویلی بل ہوگی 1.5 ٹی سپون میں ایٹ کر رہا ہوں یہ ہاف سے 1 ٹی سپون آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر فش کی جو ریسپی ہے وہ انکمپلیٹ ہے کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے آپ مسالے میں چیزوں کو مکس کریں تھوڑے سی یہاں پہ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں بوٹیوں کی آپ نے کیر کرنی ہے ہلکا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں بوٹیوں کو آپ پھر پلٹ لیں بہت پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے ان کیس ٹوٹ بھی چاہے تھے کوئی پرابلم نہیں بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو دھیان سے ڈیل کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہاں بھی اس کی پکائی جو ہے تقریباً 8-10 منٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر دھنیا ایٹ کریں گے اور دھنیا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ دھککن کوئی 7-8 منٹ تو بسم اللہ حرامان الرحیم لو آنچ کے اوپر میں نے اس کو دم لگایا تھا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے تو بسم اللہ حرامان الرحیم بہت پیار کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ تو ما شاء اللہ الحمدللہ دیکھیں زی دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برگتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں بہت اہم سٹیپ آپ گھر میں مچھلی بناتے ہیں توڑتے ہیں تو وہ اندر سے گیلی گیلی ہوتی ہے اندر سے وہ بھاب سی نکل رہی ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو کرسٹالائزد ملے گی مطلب اس کے بڑے بڑے بلوکس ہو جائیں گے جب آپ اس کو توڑیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آئلی ہے اندر سے ٹھیک ہے یہ آئل وہ نہیں جو ہم نے ایٹ کیا ہے یہ فش کا اپنا آئل ہے جو صحیح پکائی کے بعد باہر نکلے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹیسٹ کر کے یہ دیکھیں جی میں اپنی فنگر کو بلکل کلین کر لیتا ہوں اور میں اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ یہی ٹیسٹ ہے یہی وہ چیز ہے جو چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ایک پیارا سا خوبصورت سا اس فش مسالے کی طرح ایک کمٹ کر دیجئے گا تو اب دیجئے جازن ساری کو اجازت اگلی وقت تک اللہ حافظ